ہیلو ایوروان ویلکم ڈو نیدی ویلوگ اسیز نیک انزازیشان تو جیسا کہ آپ کو پچھلے ویلوگ سے بتا ہے کہ عبداللہ کی طبیعت خراب تھی اور اس کو میں ہوسپیٹل لکھے گی تھی اس کو ڈریپ لگی تھی تو نیکس ٹی بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی میں اس کو اگین ہوسپیٹل لکھے گی اس کی وامٹنگ نہیں رکھ رہی تھی اور نہ ہی اس کا بخار کام ہونا تھا یہ کوئی بھی چیز کھا رہا تھا تو ساتھ یہ وامٹ کر دیتا تھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب اس کو ہسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا ایک دن کے لئے وانیا کی بھی تبید نہیں ٹھیک تھی اور عبداللہ کی بھی تو ان دونوں کو علی میڈیکل میں انہوں نے ایک رات کے لئے ایڈمٹ کر دیا یہ عبداللہ کو ڈرپ لگی بھی ہے بہت مشکل سے اس کو ڈرپ لگی رو رو کہ اس کا برا حال تھا یہ شکر ہے کہ یہ دونوں سو گئے ہیں وانیا کی تو وین ہی نہیں مل رہی تھی کیونکہ اسے ہاتھ تھوڑے ہیلڈی ہیں فائنلی پھر ان کو اس کی وین مل گئی اور اس کو بھی ڈرپ لگ گئی اور یہ دیکھتے دیکھتے رات ہوگی ہمیں چار پانچ بجے شام کو ایڈمٹ کیا تھا یہ ایک ہی روم انہوں نے دے دیا تھا جس میں دونوں بیٹس لگے ہوئے تھے یہ آیا ہے وانیا کے لئے کسٹڈ اور یہ کیا ہے یہ یخنی آئی ہے وانیا بیٹھا ہے بابا کے پاس کیا کہہ رہے ہو بابا کے باہ جانے آپ کے لئے کیا آیا ہے نہیں آدمی کیا آپ پھیلو�데 ن shakes کیا اور آل و Haut ب Seattle겠어요 ہم میں آپ کو کھانا کھلا دیں قوائم کہا کھانا ہمیں کھانا W plugs کھاند blev یکھ نہیں ہے اس میں دیں پہلا پہلا آپ کو کو ذارہ کرنا اس میں آپ came Aa اٹھلے لیا آہ آپ هلے کرے گا میں ہوا سکاپا بھی دیتیم میں اس کے بعد وہ دوں گی چی چی دوں گی کھو کہ تو دوں گی نہیں کھو کہ میں نہیں دوں گی کچھ بھی چلو اس کے بعد آپ نے ہی پینا ہے اچھا یہ تو یہ تھوڑا سا سپون می رہتیم ٹھیکو مچے کھو مچے کھو شاہ سا جی بھی کھو ادھا وانیا کو دیکھو بلو وانیا کو دیکھو آہ وہ اپنے دارے پیس مری ٹھیک ہے مانو میری مانو بلی وانیا کبھی سو رہی تھی اور کبھی جاگ رہی تھی جب یہ اٹھی بھی ہوتی تھی تو اس کو کھینجتی تھی اور اپنے ہاتھ کو بہت زیادہ موف کر رہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ کو موف نہیں کرنا ایک جگہ رکھیں لیکن یہ بچی ہے یہ کہاں ایک جگہ ہاتھ کو رکھ سکتی تھی کبھی عبداللہ کو بھی پین ہوتی تھی کبھی میں عبداللہ کے پاس جاتی تھی کبھی وانیا کے پاس یہ کہ ان دونوں کا ٹائم یہ بہت مشکل سے گزرا کے نولے کا پھر یہ رات کا کھانا میں نے اپنے مقبایا تھا ہم دونوں نے یہ چاول اور چائے چائے مانا 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 بلاری آپ بلاری آپ ایسا ایسا دکھیں بازو اور آت سوچا ایسا 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 آپ مانا مانا ہم مانا ایسا 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 مانیا کے ہاتھ میں جو کینولا لگا تھا اس نے ہاتھ اپنا بہت زیادہ موف کیا تو دو گھنٹے بعد اس نے سپیلنگ ہو گی تھی بہت زیادہ پھر انہیں ریموف کر دیا اور یہ کہہتے ہیں کہ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شاید پاؤں میں لگے گیا دوسرے ہاتھ میں تو اس کا کینولا چینج کر دی ہے مانیا 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 پا دیکھو دیکھو کا دور کہ دن کو کھانے دو مانو ہے دیکھو مانو کہ مانو میں کھانونا لگ گیا ہانی اگر بہت پین ہو رہی ہے بہت دادی ہو رہے ہیں دنیا ہے دنیا ہاتے ٹھو دنیا یہاں پہ بہت مشکلوں سے میں نے وانیا کو سلایا کیونکہ اس کے پاؤں میں لگ گیا تھا کہ نولا اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کا پاؤں بلکل بھی نہیں ہلنا چاہیے اور یہاں پہ عبداللہ ساتھ ساتھ اپنے کارٹن کو دیکھ رہے اور اب یہ رات کو یہ سب سو گئے ہیں وانیا بھی سو گئی ہے عبداللہ بھی اور اب یہاں پہ آ گیا عبداللہ کے لئے بریکپسٹ اور عبداللہ کا بھی کینورا چینج ہو گیا کیونکہ یہ دیکھیں اس کے ہاتھ میں بھی بہت زیادہ سپیلنگ ہو گئی تھی تو انہوں نے اتار کے دوسرے ہاتھ پہ اس کو لکا دیا ہے اور اب یہاں پہ آیا ہے میرے لئے ناشتہ میرے لئے ناشتے میں کیا آیا ہے راتھا اور چائے اور چنے اور عبداللہ نے زد پکتی ہوئی تھی کہ میں نے سلانٹی کھانی ہے تو یہ اپنی سلانٹی کھانی ہے اس میں عبداللہ کی کافی ماشااللہ سے انپروبمنٹ ہوئی تھی یہ ٹھیک تھا اس کا بخاہ اٹھ گیا تھا اس نے کوئی بھومٹ نہیں کی انہوں نے یہی کہا کہ اس کو آپ تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں مانا ادھگیو کیا کھا دیا کیا کھا دیا کیا کھا دیا اس کو چیکر ہو ایسے چیکر مانا 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 عبداللہ جیدے دیکھو اور اب میں یہاں پہ عبداللہ کو وک کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں اس بیچارے سے بلکل بھی چلانے چا رہا لیکن یہ اتنے کانفیڈنس سے ساست بھاگ بھاک کر رہا تھا کہ یہ شو نہیں کرانا چا رہا تھا کہ میں اسے چل نہیں پا رہا کیونکہ اس نے دو تین دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور اسے بہت زیادہ ویکنس ہو گی تھی تو ہم نے کہا اس کو ساتھ ساتھ ہم واک کر رہا تھے اور ونڈو سے ہم اس کو باہر گاڑیاں دکھا رہے تھے تو یہ کافی خوش تھا تو اگر یہاں پہ یہ بیٹھا رہا کیونکہ اس کے نئے ٹرپ کو تھوڈے کے لئے اتھارا رہا تھا اگر آپ کو یہ واک کر لے اور اس پچارے سے بلکل بھی کھڑا نہیں ہو جا رہا تھا ادھر آؤ ممم کے پاس آؤ ہیلو ہیلو بابا کہتا کہا کہا جا رہا ہے کہہ رہا ہے بابا کہہ رہا ہے گاڑی دیکھتے تو یہاں سے اور اب دن کے ٹائم عبداللہ کے لیے آیا ہے کعوہ اور ساتھ میں آیا ہے بوائی لیک اور یہ بہت خوش ہے کہ میں جن سے ہوں واک کر کے آئے ہوں اور میں تھوڑ دیر گھوم پھر کے آئے ہوں اس کی فیس پہ بہت زیادہ سویلنگ ہوئی ہے عبداللہ کے اور یہاں پہ وانیاں سوئی بھی ہے اور عبداللہ پورا ٹائم جتنی دیر ہوسپٹل میں رہا ہے یہ ٹی وی دیکھتا رہا ہے فون پہ کارٹونز لگا کے کیونکہ ہم نے اس کو ٹکایا ہوا تھا یہ رو بوت رہا تھا کہ مجھے بیٹ سے نیچے اتارو میرا یہ ڈرپ ریموف کرو اور اب دن کے ٹائم یہ دیکھیں یہ سب سو گئے عبداللہ کارٹون دیکھتے دیکھتے یہ بھی سو گئے اور ان کے بابا بھی سو گئے اور میں ان لوگوں کی ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ ہم سب صبح چھ بجے اٹھ کے تھے چھ بجے لوگوں کی ڈرپ کا ٹائم تھا اور پھر ہم سب نہیں سو سکے تھے اب میں بھی لوگوں کے ساتھ سوچوں گی تاکہ میں بھی ایک دو گھنٹے فریش ہو جوں اور اب ہم لوگ اٹھ چکے ہیں اور یہ بانیا کی جن سے ڈرپ ہے وہ اتر گئی ہے اس کا کورس ختم ہو گیا تھا اور عبداللہ کی لاسٹ ڈرپ لگی بھی ہے سو اب عبداللہ کو بھی انہوں نے فری کر دیا ہے اس کی ڈرپ ریموف کر دیا ہے اور اب انہوں نے میں کہا ہے کہ آپ کو ڈسچارج کر دیا ہے اب آپ گھر جا سکتے ہیں تو عبداللہ بہت زیادہ خوش ہے کہ میں اب گھر جا رہا ہوں اور وہ بھار بھار بھولی جارتا ہے چلو بابا لیٹس کو لیٹس کو